جی اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہو تین موضوع ہیں جن پر بات کرنی ہے اور مقصر بات کرنی ہے ان تینوں پر مجھے افسوس ہوا اور دکھ ہوا پہلا موضوع ہے بریڈ فورڈ برطانیہ میں بریڈ فورڈ میں پاکستانی کونسل جنرل کی عمارت سے پاکستانی پرچم اتار کر پی ٹی آئی کا جھنڈا لگایا گیا اس پر اس لیے دکھ ہوا کہ پاکستان کا جھنڈا سب سے انچا ہوتا ہے اس کے بعد باقی سارے جھنڈے آتے ہیں تو یہ نہیں ہونا چاہیے تھے غم غصہ پریشانی تکلیف یا اجتجاج کے کسی اور رنگ میں بھی کیا جا سکتا ہے اس سے ہمارا ملک جو باہر میسج جائے گا وہ ٹھیک نہیں جائے اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھے دوسرا موضوع ہے کہ پچھلے چند دنوں سے دو شخصیات کو جن کی شکل ملتی تھی جج ہمائیوں دلاور سے ان کو جج ہمائیوں دلاور بنا کر اور ان کی تصویریں مسلم لیگیوں کے ساتھ نواز شیف سے مریم نواز تک ان کی تصویریں جو ان کے ساتھ تھی ان کی تصویریں دکھا دکھا کر بتایا گیا کہ یہ دیکھیں یہ جاج ہمائیوں دلاور نواز شیف سے مل رہے ہیں شباز شیف سے مل رہے ہیں مریم نواز سے مل رہے ہیں مسلم لیگی نے شاپنگ کرا رہے ہیں جاج ہمائیوں دلاور کے فیصلے پر میں کل بھی تنقید کر رہا تھا آج بھی کر رہا ہوں کہ جب پاکستان طریقہ انصاف نے انہیں باعث جاج قرار دے دیا تھا انہیں یہ مقدمہ نہیں سننا چاہیے پھر جس طرح آخری دن انہوں نے مقدمے کا فیصلہ سنایا اور پاکستان طریقہ انصاف کو حق کے دفاع کا حق نہیں دیا پانچ گواؤں کو شامل ہونے کا حق نہیں دیا اس پر بھی ہم نے تنقید کی اور کرتے رہیں گے لیکن یہ بھی قابل افسوس ہے کہ کوئی اور دو شخص جن میں ایک مریم نواز کا سیکرٹری ہے اور ایک جنللسٹ ہے ان کو جا جمعیوں دلاور بنا کر جس طرح وہ سوشل میڈیا پہ چلائی گئیں چیزیں اور یہ چلنا چند دنوں کے لیے چلتی ہیں واہ واہ ہوتی ہے سارے شیئر کرتے ہیں اس کے بعد جب یہ سامنے آتا ہے تو پھر شرمندگی ہوتی ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تیسرا موضوع ہے ہنا پرویز بھاٹ جو مسلم لیگی سیاستدان ہیں ان کے ساتھ برطانیہ میں لندن میں بدتمیزی کی گئی ان کے بیٹے کے سامنے ان کے ساتھ بدتمیزی کی گئی ہم پچھلے سولہ مہینے میں پی ڈی ایم کی حکومت میں جب پاکستان طریقہ انصاف کی خواتین کے ساتھ بدتمیزیاں کی گئیں جب ان کی چادریں کھینچیں گئیں جب ان کو پولیس نے ڈنڈے مارے جب ان کے بیڈ روموں میں چھلانگیں مار کر پولیس والے اندر داخل ہوئے یا جب بھی کسی کی ماں کسی کی بہن کسی کی بیوی کسی کی بیٹی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے یا جب بھی چادر چار دیواری کا تحفظ تقدس پامال ہوتا ہے اور چادر چار دیواری کا تحفظ جو ہوتا ہے وہ ختم ہوتا ہے تو ہم یہاں بیٹھ کر تنقید کرتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے اور جب مسلم لیگی یا سیاستدان ذاتی حملے کرتے ہیں عمران خان کے حوالے سے اور یا جب سیتا وائٹ جیسا کیس آتا ہے عدت میں نکاہ والا کیس آتا ہے یا عمران خان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے کیس آتا ہے تو ہم اس پہ تنقید کرتے ہیں اس کی مضمت کرتے ہیں لیکن جہاں یہ مضمت ہم کرتے ہیں وہاں یہ بھی قابل افسوس اور قابل مضمت ہے کہ آپ کسی خاتون کے ساتھ اس کے بیٹے کے سامنے اس طرح کا رویہ اختیار کریں اجتجاج یا اجتجاج ریکارڈ کرانا یا اپنا غم و غصہ ریکارڈ کروانا اس سے بہتر انداز بھی ہو سکتا ہے دیکھئے میں اپنے تمام اوورسیز پاکستانیوں سے در کہنا چاہتا ہوں جن کے بارے میں میرا خیال ہے کہ وہ مجھ سے زیادہ محبے وطن ہیں ان کو مجھ سے زیادہ کنسرن ہے پاکستان کا وہ پاکستان کے بارے میں مجھ سے زیادہ سوچتے ہیں وہ ڈالر بھیجواتے ہیں آپ نے خواہ وہ ہمارے لوگوں کے رائے ہے کہ وہ اپنے رشتداروں کو بھیجواتے ہیں لیکن نہیں وہ پاکستان کے بارے میں ہر قربانی دیتے ہیں وہ جہاں جہاں ہیں ہر ایک اوورسیز پاکستانی ایک مکمل پاکستان ہے اور جن کے بارے میں جب زرداری صاحب نے ایسن اقبال نے خاجہ صاحب نے بد زبانی کی ہم نے ان کی مضمت کی کہ آپ سے زیادہ یہ محبے وطن ہیں ہم ساروں سے زیادہ یہ محبے وطن ہیں جو باہر رہتے ہیں اور پی ڈی ایم کی اوورسیز پاکستانیوں سے جو مخالفت ہے اوورسیز پاکستانیوں سے وہ سمجھ جاتی ہے کیونکہ زیادہ تر اوورسیز پاکستانی پاکستان طریقہ انصاف کے ہمی ہیں عمران خان کے ہمی ہیں یہ رائے رکھنا کسی کی حمایت کرنا کسی کی مخالفت کرنا ہر بندے کا حق ہے تو جب ہم آپ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں آپ کی اوورسیز بوٹنگ کے لیے ہم آواز اٹھاتے ہیں تو آپ سے بھی یہ توقع کرتے ہیں کہ جب کوئی یہاں آپ کی اپنی خاتونخواہ کسی پارٹی سے جب وہ آپ کے سامنے آتی ہے تو بہتر رویہ اختیار کیا کریں کیونکہ اٹھ دا اینڈ آف دا ڈے یہ جو نفرت ہے یہ تقسیم ہے اس کو ختم کیے بغیر ہم ملک کو آگے نہیں لے جا سکتے اگر کچھ آپ کے ساتھ غلط ہو رہا ہو تو اس پہ دو رد عمل ہے کہ ایک کہ آپ اس سے بڑا غلط کر لیں ایک کہ آپ سبر کریں اور اخلاق کا مظہرہ کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہماری جانے قربان ہم اس نبی کو مانتے ہیں انہوں نے اخلاق کو بہتر اخلاق کو یا کو ایمان کے مزان میں جب عمال تو لے جائیں گے تو سب سے بھاری وزنی بتایا تھا اخلاق کو ایز عمال عمل کہ جو ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئیشہ جنت لوٹ لی آئیشہ جنت لوٹ لی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ کنوں نے جنت لوٹ لی انہوں نے کہا کہ اچھے اخلاق والوں اور اچھا اخلاق یہ نہیں ہوتا کہ میں آپ سے اچھا کروں کہ آپ بھی مجھ سے اچھا کریں اچھا اخلاق یہ ہوتا ہے کہ اگر میں آپ سے برا کروں تو آپ مجھ سے اچھا کریں میں توڑوں تو آپ جو لیں اس وقت ملک ہمارا پاکستان بلیو میں یقین کریں بہت کٹھن وقت ہے بہت مشکل وقت ہے بہت نفرت ہے بہت تقسیم ہے ہمیں اپنے آپ کو نہیں مارنا چاہیے اپنے کلچر کو اپنی رواداری کو اپنے صبر کو اپنے برداشت کو نہیں مارنا چاہیے آپ سب کا اور ہم سب کا اللہ فضل کرے ہم سب پر اللہ حامی و ناصر پاکستان زندہ بار